سنسنی میں اب داستان ایک موڈل کی ایک ایسے ہی موڈل کی جسے کوئی مارنا چاہتا ہے اس کی زندگی چھین لینا چاہتا ہے لیکن وہ کون ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ہے پٹنا کی اس موڈل کی کہانی سنیں گے تو کانپ جائیں گے مونہ روئے نام کی اس موڈل کی مانے تو یہ بارہ تاریخ کے شام قریب سات بجے اپنے گھر سے درگا درشن کے لیے نکلی تھی ساتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی درشن کے بعد جب یہ واپس لوٹ رہی تھی تب ہی گھر کے پاس ہی بائک سوار دو گمنام مدماشوں نے اسے گولی مار دی میں بہت شوق ہوں آخر ایسا مطلب کس کا میں نے کیا بگاڑا تھا کیونکہ اچھیل میں مطلب وہاں سے آئے ہوئے بہت زیادہ دن نہیں ہوا تھا یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی میں نوراترہ کا برت ہے اچھنا زیادہ وہاں مطلب ساتھ دیگا گروبین کلاس کے بعد تن میں کر پاؤں گی کی نہیں یہاں پھر بھی میں نے ریڈی دا اور وہاں سے آرتی سے جیسے ہی میں گھر واپس آرہی تھی میں اس دو چاہ اپنے گاڑی اندر کر لو اور بیٹی میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے ہی بیٹی میرے اُتری اور وہ لوگو انتجار کر رہے تھے میرا مطلب اور مارکس لگائے ہوئے تھے فیس میں مطلب ٹھیک سے تو نہیں مونہ کے مطابق گولی مارنے کے بعد دونوں حملہور موقع سے بھاگ گئے زخمی حالت میں گھر والوں نے اسے فوراں اسپتال پہنچایا جہاں اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے مجھے آبھاس دو تی میرے پہنے سے ایسا ہو رہا تھا آس پت ایسے کبھی نہیں ہوا اور دو تی میرے سے مجھے ایسا آبھاس ہو رہا تھا پھر کوئی مجھے فالو کر رہا ہے آب کیوں ہوں یہ پتہ نہیں تو مجھے لگا حال فلال میں موڈلیں کیوں وہ سکتا ہے کہ بہت لوگ چاہتے ہیں انہیں کرنا یا دیکھنا انہیں دیکھ سے دیکھتے ہیں کیسے لگتی ہے بغرہ بغرہ بہت چیز اس وقت آپ دیپ جلا کے آ رہے تھیں میں دیپ جلا کا مندر سے آ رہے تھی بیٹی میرے پیچھے بیٹھے ہوئی تھی اور میں آگے میں اوٹری ستر باز میں مجھ میں اس حالت میں ہوں مونا کے مطابق اس نے بیہار میں موڈلنگ کی کئی پرتیوگتاؤں میں حصہ لیا کئی پرتیوگتاؤں میں اوارڈ بھی جیتے ایسے میں مونا کو لگتا ہے کہ کسی نے اس کی سفلتا سے چڑ کر ہی اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کون ہے یہ ایک رہاستی ہے دل دہلا دینے والی اس واردات کے بعد پٹنا پولس مونا کے گمنام دشمنوں کی تلاش کر رہی ہے پولس کے مطابق حملہ وروں تک پہنچنے کے لیے ہر اینگل سے اس کی جانچ کی جا رہی ہے اس میں کئی بندو برگر سامنے آ رہا ہے ہر بندو پر جانچ کیا جا رہا ہے پٹنا پولس کا دعویٰ ہے کہ موڈل مونا کو گولی مار کر جس نے بھی اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے جلد ہی وہ سلاکھوں کے پیچھے ہوگا لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اس خونی واردات کے کئی دن بعد بھی پٹنا پولس کے ہاتھ خالی ہیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے